اسلام علیکم ویورز میں روکیٹ حسن محمود بھٹا دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کسٹم انسپیکٹرز انٹیلیجنس آفیسر ویلویشن آفیسر بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کی ابھی کچھ ہی دن پہلے بلکہ تھرٹیت مارچ کو جو ہے ایف بی ایسی نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈسکرپٹیو کے لیے جو کینیڈیٹس شاٹ لسٹ ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ شائع کی ہے آپ وہ لسٹ فیڈل پبلک سویس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کا کیا سیلیبس ہوگا کس طرح سے آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں کیا ٹیپس ہیں کیا ٹریکس ہیں اور کون کون سی سجیسٹڈ ریڈنگز ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو میں انشاءاللہ تعالی اس شارٹ ویڈیو میں گور کروں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سیلیبس کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کا جو سیلیبس ہے وہ آپ کا جی اس طرح سے آئے گا کہ فورٹی مارکس کا آپ کا انگلیش ایسے آئے گا تھرٹی مارکس کا آپ کا کرنٹ افیرز آئے گا اور تھرٹی مارکس کا آپ کا اسلامیات اور پاکستان افیرز آئے گا اب انگلیش ایسے کے لیے فورٹی مارکس کا ایسے جو ہے یہ کافی کرٹیکل ایسے ہوگا کرنٹ ٹاپکس پہ ہو سکتا ہے کوئی لٹریچر کے ٹاپک پہ ہو سکتا ہے سائنس اینڈ ٹکنالوجی پہ ہو سکتا ہے آئی ٹی پہ ہو سکتا ہے کہیں سے بھی کوئی بھی ٹاپک کو پوچھا جا سکتا ہے اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے آپ کو ایسے رائٹنگ کی کرنی ہے پریکٹس آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے پیپرز دیئے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل بھی خاص کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا ایسے کا لیکن جو صرف ون پیپرز دیتے آ رہے ہیں اور جن کو پتا نہیں ہے کہ ایسے کیسے لکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں ایک سپیسیفکلی اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا ان تینوں پورشنز کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے اس ویڈیو کے ڈیفرنٹ پارٹس ہوں گے نیکسٹ پارٹ میں میں انگلیش ایسے کو کور کروں گا دن میں کرنٹ افیرز کو کرلوں گا اور تھرڈ پارٹ میں میں اسلامیات اور پاکسن افیرز کو کور کروں گا ساتھ ہی ساتھ اس کی سجیسٹ ریڈنگز کو کور کروں گا اچھا ڈسکرپٹیف ٹیسٹ میں ایم سی کیوز نہیں ہوتے صرف ڈسکرپٹیف سوالات ہوتے ہیں چالیس مارکس کے ایسے میں آپ کو آپ کے اندر انیلیٹیکل ایبیلیٹی ہونی چاہیے ریزننگ ایبیلیٹی ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے وہ آپ کسی فیکٹس اینڈ فگرز کی بیس پہ لکھ رہے ہیں یا ایسے ہی ادھر ادھر کی چھوڑیں تو پہلی چیز تو یہ ہے اگزیمنیر کو پتا چل جاتا ہے پیپر کو پڑھتے ہی پیپر کو دیکھتے ہی وہ پورا پیپر اگر نہیں بھی گو تھرہ کرتا تو اس کا ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے چیکر کا آپ کے اگزیمنیر کا کہ وہ بہ آسانی پتا اس کو لگ جاتا ہے کہ کون سا لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑا ہے اور کون سا بچہ جو ہے وہ فوکسٹ ہے جس نے واقعی پڑھائی کی ہے نہ صرف رٹے مار کے یہ ایکزیمن دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے کی کرنی ہے پریکٹس ٹھیک ہے ڈیلی کا آپ نے ایسے رکھنا ہے ایک ہزار ورڈز کا ون تھاؤزنڈ ورڈز کا منیمم ایسے ہونا چاہیے ہو سکے تو کسی کو چیک کروا لیں اور ہو سکے تو کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں اگر انگریزی آپ کی کمزور ہے خود سے اس کو کریکٹ کرنے کے بجائے کسی کو چیک کروائیں یہ میرا ایک آپ کو ٹپ ہے کہ آپ اس کو کسی کو چیک کروائیں ٹھیک ہے نیکس پورشن پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ نیکس رجی کرنٹ افیرز تو کرنٹ افیرز پہ کرنٹ ایشیوز پہ آپ نے دیکھنا ہے جی جو اس وقت انٹرنیشنل ایشیوز ہیں اور نیشنل ایشیوز ہیں دونوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ کیا لکھ سکتے ہیں اس کی بھی اپنے ریٹن پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ریجسٹر لے لو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تین ریجسٹر لے لو ایک ایسے کے لیے یوز کرو ایک کرنٹ افیرز کے لیے کرو ایک باکستان افیرز اور اسلامی اسلامی سٹیڈیز کے لیے کرو اچھا تھرڈ جو ہے وہ آپ کا اسلامی سٹیڈیز اور باکستان افیرز کا ویپر آئے گا پوست پارٹیشن پری پارٹیشن دونوں پیپر کر لو اسی میں سے سوال آتا ہیں گے پاس پیپرز کو اچھے طریقے سے تیار کرو تینوں پورشنز کے لیے پاس پیپرز کو اچھے طریقے سے تیار کرو بٹ کرنٹ افیرز کے لیے آپ ابھی ریسنٹلی جو سی ایس ایس کا پی ایم ایس کے جو ریسنٹلی پیپرز گزرے ہیں ان میں جو کرنٹ ٹاپکس ہیں ان کو دیکھو کون کون سے سوال آتا ہے ان کی پریکٹس کرو کچھ سے لکھو اور انشاءاللہ باقی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ دوبارہ بناوں گا اور یہ تھا بیسیکلی سلیبس کے اوپر انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بار